بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو عورتیں بہنیں ہیں آپس میں اور دونوں کے دونوں لونڈیا ہیں پھر بگاڑا کی دونوں کے دونوں لونڈیا اب پھر بگاڑا کو ایک دن جوش آئے تھا اس نے اس کو بھی چھوما اور اس کو بھی چھوما دونوں کو چھومنے کے بعد اب یہ ایک کے ساتھ بھی مباشرت نہیں کرتے کیوں اس کو چھوما اور چھوما سبب ہے وطی کا تو گوئے کہ اس کو وطی تھی تو اگر اس کے ساتھ بھی وطی کر لے تو یہ جمع بین الاختین مرتا اور جمع بین الاختین جائز نہیں ہے تو جو دو عورتیں آپس میں بہنیں ہو اور پھر بگاڑا کی لونڈیا ہو اور پھر بگاڑا نے ایک مونچ سے ایک کو چھوما دوسرے مونچ سے دوسرے کو چھوما تو اب ایک کے ساتھ بھی وطی نہیں کر سکتا ہاں ایک صورت میں کر سکتا ہے کہ ایک کا فرج اپنی پر حرام قرار دے یعنی اس کو بیچ کے سبلیدی کے ہاتھ یا حباد ہے سبلیدی کو ٹھیک ہے اب جب اس کا فرج اپنی پر حرام کر دیا اب اس کو استعمال کر لے گا تو یہ جمع بین الاختین نہیں ٹھیک ہے یہ معنی ہے اس قول کا وَمَنْ وُو پِرْبَگَارَ لَهُ أَمَتْحَان جس کی دھولونڈیاں ہیں اختان آپس میں بینیں ہیں فَقَبَّلَهُمَا تَوْ دُونُوكُو چُومَ بِشَهْوَتِنَا جورج کے ساتھ نَفَئِنَّهُ لَا يُجَامِعُ وَاہِدَةً مِنْ وَمَا ایک کے ساتھ بھی جمع نہیں کر سکتا وَلَا يُقَبِّلُوهَا ایک کو نہیں چون سکتا وَلَا يَمَسْنُحَا بِشَهْوَتِنَا او ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا وَلَا يَنْزُرُ الٰهَا دروازِ عَابِنَا وَتِنَا یہ بھی بگاڑے لونڈیوین آگے سرخوا بکل کے نہیں گیٹ سوئی ویسرخوا اور نا دیکھے گا اس کی گیٹ کی طرف شہوت کے ساتھ حَتَّى يُمَلِّكَ فَرْجَ الْأُخْرَا غَيْرَغُوُ حَتَّى كِفِير بَگَاڑا مَالِكَ بَنَا لَي ایک کے فرش کا غیرہو تبلیغی کو بے ملکے یا ملکے رقبی کے ساتھ یعنی تبلیغی کے ہاتھ بیچے او نکاحن یا تبلیغی کے ساتھ اس کا نکاح کرے او یا اتقو ہا یا ایک کو کیا کرے آزاد کرے سیئے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے جمع بیلن رختین سے منع فرمان تو جب اس نے دونوں کو چوما تو گوئے کہ دونوں کو وطی کیا دونوں کو اور یہ تو جمع بیلن رختین ہیں اور جمع بیلن رختین جائز نہیں ہیں لہٰذا ایک کے فرش کو اپنی پر حرام قرار دے گا یا تبلیغی کے ہاتھ بیچے گا یا تبلیغی سے اس کا نکاح پڑھائے گا یا اس کو آزاد کرے گا اب جو باقی ہے اس کا استعمال ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وَأَصْلُوا هَذَا اَوْدْرِي لِيهَهِ تمہاری لئے حلال ہے وہ لونڈی جس کی تم مالک من شکے ہو اب وہ لونڈی ایک ہو یا دو ہو وہ دو اجنبیہ ہو یا دو اختین ہو یہاں سے تو اجازت مل گئی تو کہتے ہیں یار یہ محلل ہے اور وہ پہلی محرم ہیں اور ترجیح کس کو ہوتی ہے محرم کو وَلَا يُعَارَفْ اور پیری آیت کا معارضہ نہ کیا جائے بِقَوْلِهِ تَوَارَكْ وَطَالَى وَمَا مَلَكَتْ اَمَانُكُمْ لِأَنَّ ترجیح خالِ مُخَرْرِحْ کیونکہ ترجیح تعارض کے وقت محلل کیلئے ہیں یا محرم کیلئے ہیں محرم وَكَذَا اور اسی طرح جیسی وطیا جمع جائز نہیں ہے بین لگتے ہیں تو جائز نہیں ہے جمع بین الاختین فی الدوائی اسبابی وطی میں لِأطلاقِ نص کیونکہ نص مطلق ہے انتجمعو بین الاختین یہ تو نہیں ہے انتجمعو بین الاختین واتین نہیں عام ہے واتین بھی جمع نجائز ہے اور سبباً بھی جائز ہے دوسری بات یہ ہے کہ اسبابی وطی بمزل وطی کے ہیں تو جب پھر بغالا نسکو بھی ہے اور اس کو بھی چوما تو گویا کہ دونوں کو وطی کر دیا اور جمع بین الاختین وطیا جائز نہیں وَلِأَنَّ دَوَائِ جو اسبابی لِلْوطی ہے وہ بمنزل وطی کے ہیں تحریم میں علامہ مہدنا من قبل جیسے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں فَإِذَا قَبَّلَهُمَا جَبْ پِیرْنِ دونوں کو چوما فَكَنْهُ وَدِيَهُمَا جوئے کہ دونوں کو وطی کیا وَوَلَا وَتِيَهُمَا ایک کیوئی تھی کم جائز ہے جب دوسری کے فرج کو مملوک بنا لے کسی کا یا اس کے ہاتھ فروغ کرے یا اس سے نکاح کرے یا اس کو آزاد کرے اِلَّا اَيُّ مَلِكَ اَنگر پھر وَغَرَا مَالِكَ بَنَا لِي فَرْجَ الْأُخْرَا اے کہ فرج کا غیرہو تبلیدی کو بے ملکن اس کے ہاتھ فروغ کرے او نکاحن یا اس کے ساتھ نکاح کرے او یا تِقْوحا کیولِ انہو لَمَّا حَرُمَا لِي فَرْجَ وَعَا جب پھر وَغَرَا پر اس بیچی ہوئی لونڈی کا فرج حرام ہو جائے اب یہ جتنا بھی استعمال کرے دوسری کو تو یہ جامع بینل مختین نہیں وَقَوْلُهُ بِمِلْكِن وَقَوْلُهُ بِمِلْكِن حَتَّى يُمَلِّكَ فَرْجَ الْأُخْرَا غیرَهُ ملکی دو قسم ہے ایک ملکی متعی ہے ایک ملکی بزعی ہے ملکی متعی وہ ہے کہ لونڈی کی ذات آپ کی ملکیت ہو او ملکی بزعی کہ ذات ملکیت نہ ہو بزعہ سے فائدہ اٹھا سکتے جیسے اپنے من کو اپنے ٹھیک ہے تو یہاں جو او یو ملکہ تو ملکہ سے مراد کون ہے ملک رقبی کیوں ملکی بزعی تو اس کے بعد ذکر ہے او نکاح کہ اس کا نکاح پلائے تبلیغی کے ساتھ بات سمجھ میں تو ملک سے مراد کونسا ملکہ ہے وقولہو یو ملک بملکن اراد بہی ملک یمین فینتظم التملیک تو یہ شامل مالک بنانے کو بسائر اسواوی ہی وہ اسواوی ہے بیعان کسی کے ہاتھ پروخ کرو او غیر ہی یا حبادو یا حبادو یا وسیعت کرو اچھا جی چلو پیر بگاڑا کی یہ دو لونڈیاں ہیں آپ اس میں بینیں ہیں اس میں دونوں کو چھوما اب ایک کے ساتھ بھی بیوٹی نہیں کر سکتا جب تک ایک کی ذات کو کسی کا ملک نمہ ہے یا پورا ملک یا آدھا ملک اگر آپ نے تبلیغی کو آدھی لونڈی بخش دی پھر بھی آپ اس کے ساتھ بیوٹی کر سکتے ہیں کیونکہ اب وہ لونڈی مشترک ہے مشترک لونڈی کے ساتھ پھر بگاڑا کا جمع جائز یہ معنی ہے وَتَمْلِقُ شِقْس اگر تبلیغی جو ہے پھر بگاڑا مالک بنے لے تبلیغی کو اشخ صفیح ہے ایک قصے کا آدھے کا تو یہ کہ تبلیغ الکول کیونکہ وطی حرام ہوتا ہے بھی تبلیغی تبلیغی شخص کے ساتھ وَقَذَاِتَا خُلْبَاذَا اسی طرح ایک لونڈی کا نصف آزاد کرتا ہے تو پھر دوسری کے ساتھ جمع کر سکتا ہے وَقَذَا اِتَاقُلْبَاذَ مِنْ اَحْدَا هُمَا ایک لونڈی کا نصف آزاد کرے نُقَئِتَاقِ کُلِّهَا وَقَذَلْ کِتَابَتَا اگر ایک لونڈی کو مقصبہ بنا لے کہ مجھے ازار افیدو تو تو آزاد ہے تو اب دوسرے کے ساتھ وطی کر سکتا ہے کل اعتاق پی حاضر لثبوت حرمت الوطی کیونکہ حرمت وطی کا ثابت ہے بزالک کلین تمام اصباب کے ساتھ پھر بگاڑا کی یہ دو لونڈیا ہیں دونوں کو چھوما دونوں کو اب اس کے بعد مجھ سے ہزار افید ادار پھر بگاڑا نہیں لیے اور یہ ایک لوڈی میرے پاس رہن رکھی رہن رکھ اسی دوسرے کے ساتھ جمع جائز نہیں ہے کیونکہ وہ اگرچہ میرے پاس مرہونا ہے لیکن ملک اس کا بات سمجھ میں دوسری صورت دونوں لونڈیاں کو چھوما اور پھر ایک کو مدبر بنایا کہ موت کے بعد تو ازاد ہے تو مولی صاحب اس سے اس کا فردہ کیلئے حالات نہیں ہے کیونکہ مدبرہ کے ساتھ توی کی جائز ہے کی گیا یا نہیں اس لیے فرماتے ہیں وابی راہ نہیں راہوما اگر پھر بگاڑا ایک کو مرہونا بنالے وہ اجارت ہا یا ایک کو کسی کا نوکر بنالے وہ تدبیری ہا اس کو مدبر بنا لے نُلَا تَحِلُّ الْأُخْرَا لِأَنَّهَا کیونکہ وہ مرہونا وہ مستاجرہ وہ مدبرہ لا تخرجو بہا عن ملکی ہی وہ ان تصرفات کے وجہ سے پھیل کی ملک سے خارج ہے نہیں او نکاہِنہ ماتین نے کیا کہا تھا کہ جب دونوں کو چھوما تو اس کے ساتھ سوتی نہیں کر سکتا جب تک اس کا نکاہ تبلیہی سے نکاہ 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 کے مراد نکاہ صحیح ہے نکاہ اگر نکاہ فاسد کرے کہ تبلیہی یہ ایک ماہ کیلئے میں اس کے نکاہ کے ساتھ پھلاتا ہوں جس کو متعاشیت نہیں تو یہ شران خرام ہے اس کی وجہ سے آپ کیلئے اس کے پرش کے استعمال جائز نہیں ہے کیلئے اسلام علیکم خیر نہیں ہے کہا ہے کہ پاخرہ قیدر کیم شریف چیدنو سلور وقت وقولوہ او نکاحن اراد بہی النکاح صحیح کی گئے یا نہیں ہے اگر پھر بگاڑا نے ایک لونڈی کا نکاح تبلیغی کے ساتھ نکاح تین ماہ کی دیگی نکاح فاسد میں بھی جائز ہے کہ آپ نے نکاح موقع تبلیغی کے ساتھ کیا لیکن تبلیغی بھی سال کے بعد آئے تھا فارم اس نے چھڑائی تھا اور جب اس کے ساتھ ہوتی کر لی اب آپ کی رہی وہ دوسری کفار جس نے مال کرنا جائز ہے اللہ اید خلاگر کیا نمکن ہے ارزو جو بحافی ہے ٹھیک ہے یا نہیں بس ٹھیک ہے ہاں لیٹ سوڑا جوالا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم تبلیغی جو رکھیں ہاں بس دست پریں گے ٹھیک ہے ہاں لیٹ سوڑا جوالا ہاں لیٹ سوڑا جوالا ہاں لیٹ سوڑا جوالا اب آپ کیلئے دوسرے کا فرش حلال ہے لئنہو تجیب العدت علیہا اس صورت میں اگر تبلیغی اُسہ نکاح فاسد میں عورت کو طلاق دے تو اُس پر عدت کیا ہے؟ واجب ہے اور عدت کا نکاح صحیح نکاح صحیح کی طرح ہے فِي تحریم کہ مولا کیلئے اس کی وطی حرام ہے وَلَا وَتِيَا اِحْدَ یہ دو لونڈیاں ہیں بہنیں اور دونوں کے دونوں پیرباگالا کی لونڈیاں پیرباگالا نے اس کے ساتھ مباشرت کی بس اب ایسی کو چلائے گا اس کو سٹارٹ نہیں کر سکتا کیوں؟ اس کی بار بار وطی کرنے چاہیے جہاں میں بہن رکھتا ہے نہیں ہے دوسرے کے سٹارٹ کرنے سے یہ جمعی؟ ٹیگے یا نہیں اولا وَتِيَا اِحْدَ اگر پیرباگالا ایک سے وطی کریں نحل لہو وطی الموطوع اسی کی وطی اس کیلئے حلال ہے دونوں لخران دوسری کی لئننہو کیوں تیپیر یسیر جامعان یہ جامع بنتا ہے بوطی لخران لا بوطی الموطوع جامع بین الاختین نہیں ہے وطی موطوع سی ٹیگے یا نہیں اوکی تھے یہ اختین کی بات نہیں ہے ہر وہ دو عورت جن میں ایک مرد پرس کیا جائے اور ان کے افس میں نکاح جائز نہ ہو وہ بمنزلہ بختین سے جیسے خالہ و باجی پھولتی اور بھٹی جی یہ دونوں لونڈیا ہے اپنی دونوں کو چھوما ایک ساتھ بھی مباشرت نہیں کر سکتے جب تک دوسرے کا فرق اپنی پر حرام نہ قرار دے وَكُلُّ اِمْرَاتِينَ کہ بیریش کا مو نہ چومیں بیریش کا مو نہ چومیں اور معانقہ نہیں کر سکتا جب بیچ میں کپڑا نہ ہو اگر کپڑا ہو معانقہ جائز ہے ٹھیک ہے یا نہیں وَيَكْرُهُ مَكْرُوْهِ اَنْ يُقَبِّلَ الرَّجُلُ کہ آدمی چومیں فمہ رجل دوسرے کی موں کو دوسرے کے ہاتھ کو او شے امن ہو او یعانقہ او معانقہ کری یہ منع ہے لیکن بغیر کپڑے کے کپڑے کے ساتھ جائز ہے تہوینی ذکر کیا یہ قول بابا جی امام محمد کا ہے اب امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے الابطہ بھی تقبیل گناہ نہیں ہے اگر ایک دوسرے کو چومی وَالْمُعَانَقَ وَمُعَانَقَ کری لِمَا رُوِيَا اِنَّ نَبِيَ الْإِسْلَامُ عَانَقَ جَعْفَر حضور علیہ السلام گلی ملی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہین قدیمہ من الحبشہ جب حضرت جعفر مدینہ پہنچے حبشہ سے او وَقَبْ بَلَبَنِ عَيْنَهِ او حضور نے چوما اس کی پیشانی کو یعنی دونوں آنکوں کی درمیان تو دیکھو مُعَانَقَ بھی ثابت ہوا او چوم نبی ثابت ہوا وَالْمَا طرفین نے کہتا مُعَانَقَ وَقَوْ چُومنَ مَنَا ہے مَا رُوِيَ اِنَّ نَبِيَ الْإِسْلَامُ نَحَا حضور علیہ السلام نے منع فرمایا عن المقامعات سے مقامعات کیا ہے مُعَانَقَ او حضور نے منع فرمایا عن المقامعات مقامعات کیا ہے اَتْتَقْوِيَ شُومنَ اور وہ جو امام عصر نے نقل کیا تو وہ جو اس نے نقل کیا وہ محمول علامہ قبل تحریم تحریم سے پہلے اب یہ منصوب ہیں سو مقالو فقاہ ترمیم کرتے ہیں کہ خلاف اس معانقہ میں ہے فِي اِذْعَرَيْن کہ بس نیچے لاشا ہے اوپر خمیش وغیرہ نہیں ہے اَوْ اَمَّا اِذَا كَانَ عَلَيْهِ قَمِيشْ اَوْ جُبَا وَلَا بَاسَ بِحَابِ الْمُصَفَحَ ہاتھ ملانا جو ہے یہ گناہ نہیں ہے کیوں لئے انہو المتوارث یہ منقول نبی علیہ السلام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ صَفَحَ اَخَاحَ الْمُسْلِمَا وَحَرَّكَ يَدْهُ تَنَصَرَ زُنُوبُهُ جو آج میں مصافحہ کرتا ہے ہاتھ دیتا ہے مسلمان کے ہاتھ میں اور پھر ہاتھ کو ایسا ہلاتا ہے نو تناثرت جھڑ جاتے ہیں جنوبوں اس کی گناہ فَسْلُن فِي الْبَيْعَ فَسْلُن کراہیت ہے کتاب کراہیت بعض چیزوں کی بیعہ حرام ہے بعض چیزوں کی بیعہ مکروض ہیں انسان کا فوصلہ اگر خالص ہے تو بیچنا ممنوع ہے اور اگر مٹی ملائے جائے ملاوڑ کے بعد پھر بیعہ جائے جائے وغیرہ وَلَا بَاسَا گُنَانِيَ بِبَيْعِ دواغا اور انسانی فوصلہ اور بیعہ جل کا قبل دواغا وہ ممنوع ہے لہذا بیعہ سلقین بھی وَلَا نَا ہماری دلیا ہے کہ سلقین کی بیعہ جائز ہے اِنَّهُ مُنْتَفَعٌ بِهِ اس سے نفع اٹھائے جاتا ہے لِأَنَّهُ يُلْقَ فِي الْعَرَضِي کیونکہ گوبر زمین میں ڈالا جاتا ہے لِسْتِكْسَارِ رَيْعَ تاکہ فَسَلْ زیادہ ہو نُفَقَانَ مَالًا تو یہ سلقین کیا تھا؟ اَوْ مَال مَحَلُ الْبَيْعَ وہ محل ہے لِلْبَيْعِكَا بَخِلَافِ الْعَذْرَةِ بَخِلَافِ انسانی فُزْلِكَا لِأَنَّهُ يُمْتَفَعُ بِهَا مَخْلُوتَنَا زمین میں اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے لیکن خالص یا مخلوط بے تراب ہماری نزدگ بھی جائز ہے بیع المخلوط بیع اس عزیرہ کا جو مخلوط بے تراب ہو یہ منقول امام محمد صلیب یہ صحیح اور جائز ہے انتفاق بالمخلوط انسانی فُزْلَان کے ساتھ جو وہ مخلوط ہو مٹھی کے ساتھ نہ غیر مخلوط کے ساتھ بے صحیح اور مخلوط بے منزلت زیتن خالتت و نجاست یہ اس تیر کی طرح ہے جس میں نجاست گر جائے تو اس کے استعمال جائے لیں چھمڑے کو لگاؤ پٹینا وَمَنْ عَلِمَ بِجَارِيَتِنْ اِنْ اَلَرَجْلُ فَرَآآءَ آپ سب کو معلوم ہیں کہ یہ میری لونڈی ہے لیکن پھر بگارہ نے ایک دن تبلیزی کو دیکھا کہ یہ لونڈی بازار میں اس نے کلا کر کے فروغ کرتا ہے تبلیزی کہتے ہیں کہ لونڈی توسکی ہے لیکن اس نے مجھے وکیل بنایا ہے تو پھر بگارہ کی تیر خرید ہوئی تھی جائز ہے یعنی کہتے ہیں سب کو جائز ہے تیرین یعنی خرید ہو اور چھاٹھ ہو وَمَنْ عُوْ پِرْبَگَرَا عَلِمَا جُو جَانْتَا هُوْ بِجَارِيَتِنْ اِقْلَوْدِنْ اِنْ حَلِرَجْلِنْ کی یہ فلانی کی ہے فرآء آخر اس نے دوسرے کو دیکھا یبیعو کا اس کو بیشتی ہوئی ہے اَوَا قَالَ آخر نے کہا وَكَلَنِی تَعِبَوْا مَالِقْنِ مُجھے وَكِرَ بَنَایا ہے بِبَعَائِهَا اس کے بیتنے کے سارے نُفَئِنَّهُ یہ جو پیر ہے یہ سعر اس کو جائز ہے اَنْ يَوْ تَعَقَا کہ اس کو خریدے وَهَا تَعَقَا ہا اس کو استعمال کرے لیکنہو کہ وہ پیر اُخْبِرَا بھی خبری صحیح ہے اس کو ایک خبری صحیح مل چکی ہے لَا بُنَازَعَ لَهُ اور اس خبری صحیح کا کوئی مقابل نہیں ہے کسی نے کہا تبلیجی تو فرد ہے فرد کی شادت قبول نہیں ہے کہتے ہیں قول واخت کے معاملات میں مقبول ہے علاقہ اَيَّوَا سَنْتَعَنَا فَاوَ تَبلِجِی ہو یا فَاسِخ ہو لِمَا مَرَّ مِنْ قَبْلُ وَكَذَا پھر بگا لکھو معلوم ہے کہ یہ لوڈی میری مگر اس نے تبلیجی کی حاتھ میں دے کی فروغ کرتا ہوا اور تبلیجی نے کہا کہ لوڈی تو اس کی تھی لیکن میں خرید چکا ہو اس وقت میں مالک ہوں پھر بگا لکھو پھر بھی انتعا تک جانا چاہیے کہ اس کو خریدے اور گھر لے جائے تھی گئے یا نہیں وَكَذَا اِتِي تَرَيْزَسْ قَالَ تَبلِجِی نِكَهَ اِسْتَرَيْتُهَا مِنْهُ اَوَّهَ بَحَارِي اَوْ تَصَدْقَ بِهَا عَلَيَّ لِمَا قُلْنَا لیکن یہ تاب پھر بگا لکھا تبلیجی کو دیکھے تیلون بھی فروغ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں وسیل ہوں یا میں مالک ہوں تو آپ سے یہ خرید جائے جب تبلیجی تبلیجی ہو سقا ہو اور اگر یہ تبلیجی نہیں تھا پاسک واجہ تھا تو پھر احتیاط اس میں ہے کہ اس کو مت خریدو وَحَاذَا يَخَرِيدَ وُوِتِي اس وقت ہے اِذَا کَانا جَب بیچنے والا سقا ہو اسی طرح غیر سکھا ہو لیکن اکبر رائے پھر بگا لکھا یہ کہ یہ صادق ہے کیونکہ عدالت مخبر کا معاملات میں لازم نہیں ہے لیل حاضر علامہ اوہ انسانہ اکبر ہو رہا ہی تھی اگر پھر بگا لکھا اکبر رائے یہ ہے کہ یہ جھوٹا ہے نُو لَمْ يَسَا لَهُ پھر کو جائز نہیں ہے اَن يَتَعَرَضَ کہ وہ توجہ کری شہمِ ذَارِ خرید ہوئی تھی کیونکہ اکبر رائے قائم و خام پھر بگا لہنی تبلیغی کو لونڈی بیچتے وقت گئے اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ لونڈی اس کی ہے اس نے بتایا کہ لونڈی اس کی ہے میں وکیل ہوں تو اس صدق میں بھی اب کیلی بیچنا اخری نہ اور وہ کی جائے گا وَقَذَاِ ظَالَمْ يَعْلَمْ پھر کو پتہ نہیں ہے کہ لونڈی میری ہے وَلَكِنَا اَخْبَرَهُ صَاحِبُ الْيَاسِ تبلیغی نے اس کو خبر دی اِنَّا لِفُلَانِنَا اَوَا اِنَّهُ فُلَانِنَا وَقَّلَهُ مُجِي وَكِيلِ بَنَایْدِ بِعَائِحَا یا میں نے خریدا ہے او مخبر تبلیغی سے قطع نو قابل قولہ آپ اس کی قول تو قبول کریں وَإِنَّا اَخْبَرَهُ صَاحِبُ الْيَاسِ اگرچہ تبلیغی سے قطع نہ ہو وَإِنَّا اَخْبَرَهُ صَاحِبُ الْيَاسِ اگر تبلیغی سے قطع نہیں تھا نو جا تبرو اکبر رائے پھر پھر بگالا اکبر رائے سے کام لے گا کیوں لئے اَنَّا اَخْبَرَهُ حُجَّتُ ان سے حق ہی ہے خبر تبلیغی کا حجت ہے تبلیغی کے حق ہے وَإِلَّا مِنَّا اَخْبَرَهُ صَاحِبُ الْيَاسِ اب آپ کو معلوم ہے کہ لوڈی میری ہے اور آپ نے تبلیغی کو دیکھا کہ اس کو فروغ کر رہا ہے اور اس نے کچھ نہیں کہا کہ اس نے مجھے وکیل بنایا تو پھر آپ نہ خریدیں وَإِلَّمْ يُخْبِرْهُ اَوَا اگر صاحبیت نے خبر نہیں دی پھر بگالے کا فَإِلْكَنَ عَرَفَهَا لِلْاوَلْ اگر پھر بگالا جانتا ہے کہ یہ لونڈی میری ہے لم جشترہا نہ خریدے حتی یا لما حتی کہ پھر کو یقین ہو جائے انتقالہا انتقال اس لونڈی کا اِلَى مِلْكِ ثانی تبلیغی کی مِلْكُ لِأَنَّ جَدَ الْاوَلْ کیونکہ میرا قبضہ دھلیل ہے میری مِلْكَ وَإِلْكَنَ لَا يَعْرِفُ وَظَالِقَ حوکہ آپ کو فتح نہیں ہے کہ یہ لونڈی کس کی ہے لیکن تبلیغ پروف کر رہا ہے خریدیں وَإِلْكَنَ لَا يَعْرِفُ وَظَالِقَ اگر آپ کو معلوم نہیں تھا کہ لونڈی میری ہے نُلَهُوز پھر وغیرہ کو حق ہے انیشتریہا وَإِلْكَنَ زُولیتِ فاسِق اگرچہ وہ ذُولیت بیشنے والا فاسِق ہو کیونکہ قبضہ فاسِق کا دلیل ہے مِلْكِ فاسِق کا فی حق الفاسِق والعادل وَلَمْ جُعَارِضُ مُعَارِضُ او یہاں کوئی معارض بھی نہیں ہے وَلَا مُتَبْرَ بِأَقْوِرَ رَائِ یہاں پرائے کے اختیمال نہ کریں کیونکہ دلیل ظاہر موجود ہے وہ کیا ہے اس بیشنے والی کا یاد آپ کو پتہ نہیں ہے کیونکہ لونڈی میری اور آپ کی تبلیجی تو بیشت ہی ہوئی ہے لیکن لونڈی کو دیکھا تو بیشنے والا فاسِقی خوبصورت ہے کروڑ روپے کی اور اس کے لچے کھو دیکھا تو دو بیشت کا لچہ ظاہر بات ہے کہ ایسا آدمی ایسے لونڈی کا مالک نہیں بن سکتا پھر آپ احتیاط کریں معلوم ہے یہ چھولی کا مال ہے اَلَّا يَكُونَ مِثْلُهُ لَا يَمْلِكُ مِثْلَ ذَلَكَ اگر تبلیجی جیسا آدمی مالک نہ بن سکے اُس لونڈی جیسے حسین کا اِس وقت ہی استخد بولا اَيَتَنَ ذَلَا آپ کی یہ مصطحب ہے کہ خرید سے پرش کریں سوٹے ہو لیکن اس کی بوجود لچہ دو پیسے کا ہے اور لونڈی دو کروڑ کا ہے تو مصطحب تو یہ ہے نہ خرید لیکن اگر خرید لیا تو جائز ہیں وَمَعَذَلِكَ لَوِسْتَرَحَ اَيُوْنَ جَا أَيَسُونَ فِيْهَا امید ہے کہ یہ جواب میں ہو لیتماد کیا دلیل شریف کیونکہ پیر نے اعتماد کیا دلیل شریف پر دلیل شریف کیا ہے اس غریب کا قبضہ ہے سنو یہ لونڈی ہے تبلیغی کے ہاتھ میں فروح کرتے ہیں تبلیغی خود غلام ہیں تو مجھے سے اب آپ اس کو نہ خریدیں کیونکہ غلام مالک نہیں ہو سکتا معلوم کریں کہ یہ چیچی کی ہے پہلے اثر مالک کی تحقیق کرو وَإِنْكَانَ لَذِي اگر وہ قابض اتا ہو بے ہا جس نے اس کو منڈی میں پیشیا ہے تو وہ قابض غلام ہے یا لونڈی ہے نُوْ لَمْ يَقْبَلْهَا اس کو قبول نہ کرے وَلَمْ يَشْتَرْهَا نُوْ اس کو خریدے حَتَّا يَسْتَرْهَا حَتَّا کے اصل مالک کے بارے میں پوچھے کیونکہ انگل مملوک قابض جو مملوک ہے لَا بِلْكَ لَهُو اس کا ملک لونڈی پر نہیں ہو سکتا فَسْمَالُومُوا اِنَّ الْمِلْكَ فِي حَالِ غَيْرِهِ کِسْ لَوْنْدِي میں ملک کسی اور کا ہے فَإِنْ اَخْبَرَهُو اب قابض غلام نے خبر دی پیر کو کہ میری مولا نے مجیزن دیا ہے اور وہ قابض سکھا تھا نُوْ قَبِلَ قَبُول کرے گا خریدو اگر سکھا نہیں تھا تو مطبر کرو اکبر رائے اگر رائی نہیں تھی نُوْ لَوْ لَوْنِسْتَرْهَا لِقِیَامِ الْحَجِجِ مانی موجود ہے مانی کیا ہے اس کا غلام ہونا نُوْ فَلَا بُدْدَ مِنْدِلِ سُنتے ہو شکر آجھا سنو یہ عورت ہے یہ پیر بگاڑے اس کا شوہر تھے یہ باہر ملک میں چلا گیا چلا گیا چلا گیا چلا گیا پتنی مرا ہے یا زندہ لیکن اتنی میں کاغر رائے پیر بگاڑے کی طرف سے یا اس کو مرسول ہو کہ میں نے تمہیں تین طلاف لیا یا مخبر صادق آیا اور اس نے اتلاعی تیرہ زوج مر چکا ہے ان دو رسولوں تمہیں اس پیل جائے دی کہ عدد گزارے اور تبلیغی تشاک نشاہ کری وَلَوْ أَنَّ اِمْرَأَتَاً ایک عورت اخبرها ثقتن اس کو ایک تبلیغی نتلا دی اِنَّ زوجها الغائب ماتعانها کہ تیرہ غائب خوان مر چکا ہے او تلقاها یا ایک تبلیغی نہیں خبر دی تیرے بھی خوان نے تجھے تین طلاف نہیں ہے او کانا غیر استقتن یا وہ خبر دینے والا استخدہ نہیں تھا لیکن پیچھے کاغذ آیا مِنْ زوجها الغائب وَلَا صَدْرِوْا اُسْكُو مَالُوم نہیں تھا کہ یہ کاغذ خوان کا ہے املا لیکن اکبر رہ یہ ہے کہ یہ حق ہے یا نبال سہری نفع الاباسا گناہ نہیں ہے کہ وہ عدد گزارے سمت ستزوجا اور پھر لئے ان القاطع نکات توڑنے والا طلاع اور موت طارد وہ عارض ہو چکی ہے وَلَا مُنَازَعَا وَمُقَابِلْهَنِهِ وَقَذَا اس عورت کا خوان غائب ہے فتہ نہیں مرا ہے یا زندہ ہے اس نے آ کر تبلیغی کو کہا میرے ساتھ نکا کرو میرے خوان مر چکا ہے اس نے مجھے طلاق دیا عدد گزر چکی ہے تو تبلیغی کیلئے جہز ہے کہ نکاح کرے پیر امیدہ بزر وَقَذَا لَوْقَالَتْ عورت کے ایٹی ایلی رجولین تبلیغی کو طلق علی جوجی میرے خوان نے مجھے طلاق دی وَقَذَا لَوْقَذَا لَوْقَالَتْ وَقَذَا لَوْقَذَا لَوْقَالَتْ عدد گزر گئی ہے نفلا باسا گنامی تبلیغی کیلئے یا تزاوی جہاں کس کے ساتھ نکاح کرے بات سمجھ میں آئے وَقَذَا وَقَذَا پیر بغاڑا کیے مفروضہ عورت مفروضہ کسی وجہ سے جنگ رہا ہوا پیر بغاڑا نفتو تین کلا کتنی اب اس کے لئے تو پھر حلال نہیں ہے یہ چلے گئے کہیں غائب رہی سال بعد آئی اور کہنے لگی کہ آپ نے طلاق دی تھی میری عدد گزر گئی تو میں نے پیر صاحب کے ساتھ نکاح کیا پیر صاحب کا سامان جو ہے خراس جو کچھ ہوا مجبوری کیا لگا پھر اس نے مجھے صلاق دی اور میری عدد گزر چکی ہے لہٰذا اب میں آپ کی لئے حلال ہوں نکاح کرو تو آپ کی لئے نکاح جا رہی ہے یا نہیں کہتے جا رہی ہے وَقَذَا اس عورت نے اپنی سابق شوہر کو کہا این قضیت عیدد تھی آپ کی طلاق دینے کے بعد میری عدد ختم ہو گئی وَتَذَوَّتُ بِزَوْجِنْ آَ خَرْ اور میں نے ایک اور خاورتی نکاح کی اور دخل بھی اور اس نے تار بھی میرے اندر حاصل باتی صدا تا خرار دی سمت اللق نیسی صلاق دی وَن قضیت عیدد تھی میری عدد گزر تو پھر بگاڑوں کے ساتھ نکاح کرتے ساتھ ٹھیک ہے یہ میری لونڈی بنت مخاص کو معلوم ہے کہ یہ اس کی لونڈی یہ اچانک بنت مخاص کے پاس ملتان چلی گئی اور کہنے دیکھی کہ آپ کو تو معلوم ہے میں اس کی لونڈی تھی لیکن اس نے مجھے ازاد کی عود اسم اللہ کرتے ہیں ٹھیک ہے یا نہیں تو اس کیلئے جائز ہے کس کے ساتھ کیا کریں وَقَذَا لَوْ قَالَدْ جَارِيَةُنے ایک لونڈی کہتی ہے کون تو آمتن لفلان میں بھلانی کی لونڈی تھی فَآتَقَنِ اس نے مجھے ازاد کیا تو بنت مخاص اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے لِأَنَّ الْقَاتِ عَكْبَارِ کیونکہ اتاق جو قاتے ہیں نکاح سے وہ طوری ہے وَلَوْ اَقْبَرَهَا مُقْبِرٌ اِنَّ اَصْلَ نِكَاحَ كَانُ فَاسِدًا اَوْ قَانَ زَوْزُهِنَةَ زَوَجَا مُرْتَدًا اَوْ قَالَ مِنَا بنت مخاص کے نکاح ہوا اس سودا عورت کے ساتھ نکاح میں پھر وغیرہ بیٹھا ہوا تھا نکاح کے بعد پھر وغیرہ نے جا کر بنت مخاص کو کہا وہ تو آپ کا رضا ہے لین یا اس کے ساتھ جو نکاح ہوا تھا وہ نکاح فاسد ہے اس کا قابل قبول ہے لینے قابل قبول لینے اگر اس کی بیعت گتی تو جب آپ مجلس نکاح میں بیٹھے تھے سوقت سے مجلوم ہے یہ نیت خراب ہے کہ وہ صلاح دے اور میں قبض میں کر لوں ٹھیک ہے یا نہیں بنت مخاص ڈٹھے رہو وہ دور ہی پی سکتا ہے وَلَوْ أَخْبَرَهَا عورت کو خبر دی مخبرون پھر بگارنی اِنَّ اَسْلَ نِكَاکَ نَفَاسِدًا کہ بنت مخاص سے تمہارا نکاح فاسدتا یا بنت مخاص ہی نتزوجہ مرتضا وہ مرتض تھا یا تیرہ بائی تیرہ ساعت سے نُلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُ عُدِوش کا قول قبول نہیں ہے جب تک گواہی نہ دے دو مرد یا ایک مرد دو عورت ہے باقی سمجھ میں آگئے وَكَذَيْنَ اَخْبَرَهُ یہ تو خبر دی عورت کو اب بنت مخاص کو خبر دیتے ہیں خبر دی بنت مخاص کو مخبرون پھر بگارنی کہ اِنَّ اَكَ تَزَوَجْتَهَا تو نکاح باقی ہے بنت مخاص اس عورت کے بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ابھی نکاح میں ہے اگر بہن کے ساتھ بھی کرے تو یہ جامعہ بین الاختہ ہیں وَأَرْبَعَ عَنْ سِوَا اور اس کے علاوہ چار کے ساتھ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بھی نکاح میں ہے اگر چار اور کرے تو کیا بن جاتے ہیں پانچ اور وہ سلعان خرام ہے جب تک اس کے ساتھ گواہی نہ لے جو عادلہ لئنہو کیوں کیونکہ بنت مخاص کو اخ بیرا خبر دی گئی بے فساد دینا اس فساد کے ساتھ جو مقارن ہے اور پہلی پھر بگانا کہ اقدام علا اپنی نکاح دلال کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے اوہ انکار فسادی ہی اور پہلے عقد میں بیٹھنا یہ انکار ہے فسادی نکاح سے فَيَثْبُتُ الْمُنَازِعُ بِذَاہِرَ بَآہ اس لڑکی کی عمر بھی دو سال میں دو نیم اور پھر بگانا کی مجلس میں اس کے نکاح ہوا ابن مخاص کے دوسرے دن پھر بگانا نے ابن مخاص کو یاس کو کہا کہ یار وہ تو آپ کی بین بن جائی کیوں اس نے آپ کی والدہ کا جود پھیلیا تو اس میں ایک کا موتا بار ہے کیوں یہاں رضاعت نکاح سے پہلے ہیں یا نکاح کے بعد نکاح کے بعد ہے لہذا یہ قول واسد کا موتا بار ہے نکاح چھوڑ جائے گا بغیرہ اس کی کی منکوہت زیرا دو سال کی ہے فا اخ و اخبر از روج ابن مخاص کو اطلاع دی گئے انہا ارتضاعت من امی او اختی کہ اس نے دوسر پیا رات کو تیری والدہ یا تیری بین کا حصہ یقبل قول واسد اس میں قول واسد کا موتا بار ہے لئے ان القاتحان وہ رضاعت جو نکاح توڑنے والی ہے توارے وہ نکاح کے بعد ہے نکاح سے پہلے نہیں ہے اول اختیار اور پھر وغیرہ جو نکاح میں بیٹھا ہوا تھا وہ دلالت نہیں کرتا لئے ان عدمی رضاعت تاریخ مادمونے پر تو منازی موجود نہیں ہے وقت رقا دونوں میں افتراق ہوا پہلے مسئلہ میں رضاعت قبل نکاح ہے اور اس مسئلہ میں رضاعت مادم وعلی حض الفرق یا دور الفرق یہ چھوٹی بچی ہے بات کرنے کی قابل نہیں ہے اور آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ میری لوگی ہے پندرہ سال بعد ابن مخاص کو بازار میں مل جو اور کہنی میرے ساتھ نکاح کر رہے ہیں تو اس کی نکاح کے ساتھ جائز نہیں ہے کیونکہ اس نے دیکھا ہے کہ یہ اس کی لوگی تھی ولو کانت جاریہ تم صغیرت انہیں چھوٹی بچی لا تو عبی رعا نفسہ وہ بات نہیں کر سکتی فی اید رجلین میری قبضے میں ہے ید جائیو میں دعوے کرتا ہوں انہا لہو کی یہ میری لوگی ہے فلمہ کبورت جب وہ بالغ ہو گئی لقیہ رجلون تو ابن مخاص سے میرا فی بلدن آخر کسی شہر میں فقالت اس لوگی نے کہا انا حورت الاصل میں پیدائیشی ازاد ہوں لم یتخاہو ایت ازوجا ابن مخاص کی لئے جائیز نہیں ہے کس کے ساتھ نکاح کرے لتحقق المنازی منازی موجود ہے منازی کون ہے وَهُوَ زُلْيَاد میں ہوں وَإِذَا بَعَلْ مُسْلِمُ خَمْرًا وَآخَذَ سَمَنَهَا وَعَلَيْهِ دَيْنَا میں مسلمان ہوں میرے پر ابن مخاص کا ہزار روپے قرض ہے میرے پر شراب کا مٹ کا برا ہوا ہے میں نے وہ شراب بیچی اور وہ پیسے قرض میں دینا چاہتا ہوں یہ جائیز نہیں ہے کیوں؟ میں شراب کا مالک نہیں بن سکتا تمہیں اس کا بائی بھی نہیں بن سکتا تو اس کا سمع لینے میرے لئے حرام ہے جو پیسے میں لینے ہیں وہ حرام ہے جب حرام ہے تو آپ اپنے قرض میں کیسی مسلم کر دیں؟ وَإِذَا بَعَالْمُسْلِمُ خَبْرًا مسلمان شراب بیچا ہے وَخَزَسَ مَنَهَا وَفَیْسَ لَيْتَا ہے وَعَلَيْهِ دَيْنُ نُرُسْ پَرْ قَرْضَ وَإِنْهُ يَكْرَفُ لِسَاحِبِ دَيْن صاحبِ دَيْن کیلئی ابن مخاص کیلئی مکروع ہے اَنْيَا خُزَ مِنْهُ کی مُسْسِ قرض میں وہ پیسے لے لے ابن مخاص کا قرض عیسائی پر عیسائی نے اپنی شراب بیچ کر پیسے دینا چاہتا ہے تو وہ کیا ہے؟ جائز ہے کیوں؟ شراب کفار کے حق میں تھے جیسے سرکام آرے حق میں وہ جائز ہے وَإِنْكَانَ الْبَائِ اگر شراب کا بیچنے والا عیسائی ہے فلا بس بھی ہی فرق یہ ہے کہ بیع وجہ اول میں کہ بیچنے والا مسلمان ہے وہ باطل ہے کیونکہ خمر مال متقوم نہیں ہے مسلمان کے حق میں وَبَقِيَ السَّمَنَ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِی والمشْتَرِی غلط ہے پس یہ سمن جو میں شراب کے بدلے میں لے چکا ہوں یہ مل کی مشتری میں ہے مشتری کون ہے؟ جس نے شراب کری لی ہے عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِی نُفَلَا يَعِلُّ اَخْذُغُو آج جائز نہیں ہے کہ ابن لبون وہ پیسے لیلے من البائے مُشْتِرِ جُبَائِ لِي شراب ہوں وَفِلْوَجْتَرِی وجہ ثانی میں کون سا ہے؟ بیٹنے والا عیشائی ہے سَحَلْ بِعَعُو لِأَنَّهُ شَرْخَمَرْ مَالِ مُتَقَوَّمِي حق ہی زمی میں فَمَلِكَهُ الْبَائِ تو سمن کا مالک منہ وہ نصرانی جو شراب بیشنے والا ہے تو حلالِ الْأَخْذِ کہ ابن لبون وہ پیسے لیلے من ہو عیشائی سے وے کرو زخیران دوزی کا مسئل زخیران دوزی کا مسئل میں گندم لیتا ہوں اور گداموں میں بھرتا ہوں اس نیت سے کہ یہ مہنگی ہو جائے تو زیرہ پیسے وصول کرو یہ مکروح تاریمی مکروح تاریم البتہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ زخیران دوزی صرف مکولات میں ہے یا ہر ضرورت کی چیز میں ہے تو بعض سو قاہا کہتے ہیں یہ مکولات میں اور بعض کہتے ہیں مکولات میں بھی زخیران دوزی حرام ہے مشروعات میں بھی حرام ہے لوہے، ٹامبہ، پیتر، سونے، چادی ہر چیز میں حرام ہے میں سنا رو اور میں سونا رکھ رہا ہوں کہ میں گا جائے تو بیٹھوں گا اور لوگوں کو ضرورت ہے تو یہ مکروح تاریمی ہے وَيَكْرَهُ مَكْرُوْهِ الْاحتِقَارِ ذَخِرَانْدُوزِي فِيَقْوَاتِ الْعَذِمِيِّينَ انسانوں کی خوراق میں وَالْبَحَائِمْ او جانور ان کی خوراق میں سُمَّا اِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي بَلَادِنْ یَا ذُرُّ الْاحتِقَارَ بِعَاجِی لیکن یہ کب جب یہ ذَخِرَانْدُوزِي ایسے چھوٹے شہر میں ہو جہاں ذَخِرَانْدُوزِي آلِ شہر کیلئے نقصان دے ہو نقصان وَكَذَتْتَلَقِي او ایسی طرح ملاقات ملاقات کا معنی یہ ہے کہ پتھان قربانی کیلئے پیشاور سے جانور لاتے ہیں یہاں کی تاجر جو ہے شہر سے نکلتے ہیں راست میں ان سے سعودہ قریبتے ہیں او دو کا دیتے ہیں یہاں دنگی کی قیمت ہزار روپے ہے وہ کہتے ہیں سو روپے ہے تو یہ بھی مقروح ہے اگر صحیح قیمت بتا لے تو پھر ملاقات منع نہیں وَكَذَا ایسی طرح مقروح ہے تو جارت کی ملاقات شہر سے باہر وَأَمَّا اِذَا كَانَلَا يَذُرْ اَوْگَرْ ذَخِرَانْدُوزِي مُذِرْنَهُ فَلَا بَاسَدِهِ دلیل اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الْجَالِبُ مَرْجُو وَالْمُحْتَقِرُ مَلْعُون الْجَالِبُ جو سعودہ خرید ہے اور تھوڑے نسل پر بیچے مرزوخ اس کی رزق میں برکت ہے وَالْمُحْتَقِرُ اوْزَخِرَانْدُوزِي کرنے والا مَلْعُون برکت سے محروم ہے ٹھیک ہے وَالِعَنِ یہ دلیل اخری ہے کہ ذخِرَانْدُوزِ کیوں ممنون ہے کہتے ہیں کہ جو غلہ خیر میں پیدا ہو یا شہر کی دیہات میں پیدا ہو ان کے ساتھ عوام کا حق وابستا ہے جب میں اس کو ذخِرَانْدُوزِ کروں تو میں حقوق العوام کو پعمال کرتا ہوں اور کسی کا حق پعمال کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے وَلِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْعَامَّ جو غلہ شہر میں پیدا ہو یا آسفل دیہات میں اس کے ساتھ عوام کا حق وابستا ہے وَفِلِمْ تِنَانِلْ بِهِ اب اگر تاجیت انکار کرے فروخ کرنے سے تو اس میں افتال حق عوام کا وَتَذِيقُ الْعَامْرِ عَلَيْهِمْ اور تنگ کرنا ہے روزی کا شہر پر شہر والوں پر تو یہ مکروح ہے ازاک کانے کے ضرور بھی ہیں جب احتکار مزہر ہو بے انکانت البلدت شہر چھوٹا ہے بخلاف ما ازالم یا ذر اگر زخی رندوزی مزر نہیں ہے مثلا شہر بڑا ہے میری غلہ روکنے سے لوگوں کی روزی میں کمی مہنگائی نہیں ہوتی پھر جائے کیوں جائے گے یہ انہوں کو حابیس ملکی میں نے جو غلہ روکا ہے وہ میرا اپنا ملک ہے من غیر اضرار نے بھی غیر دی او دوسرے کو ظلر بھی نہیں ہے وَقَذَتْتَ لَقِی باہرِ ملاقات بھی اسی تفسیر پر جب ملاقات میں شہریوں کا نقصان ہے تو منع ہے اگر نقصان نہیں ہے لئے انہا نبی علیہ السلام حضور نے منع فرمایا عَنْ تَلَقِ جَلَبْ ملاقات کرنے قافلہ سے وَعَنْ تَلَقِ رُكْبَات اور مصافروں کی ملاقات سے لیکن یہ کب جب شہر کے ساجر آنے والے ساجروں پر منڈی کی قیمت چھپائے یہاں ہزار روپے کا دنبائے کہتے ہیں سوکہ ہے اور اگر صحیح سے ہی قیمت بتا ہے تو پھر ملاقات جائے ہیں قَالُوا هَذَا یہ ملاقات مَنَا اس وقت ہے قَالُوا هَذَا اِذَا لَمْ يُلَبِّسِ الْمُتَلَقِ عَلَى تُجَّارِ سَعَرَ الْبَلَدَ کی نَا شُپَائِ ملاقات کرنے والا آنے والے ساجروں پر بہو خیر کا فَا اِن لَبَّسَ اگر شُپَائِ تو یہ مکروح ہے فِي الوجہیں دون وجہوں میں خواب و ذر بے احل البلد غو کیوں پہ انہوں نے مسافر کو دھوکہ دیا اب کہتے ہیں مَاکِن نے کہا احتکار ممنوع ہے انسانوں اور جانروں کی خورات کہتے ہیں یہ بات فقہا کا قول ہے اور افسر فقہا اس پر آئے کہ ار ضرورت کی چیز کی ذاتِ ردودی منائے فَا وہ مَقُولَات سے ہو مَلْبُوح ساتھ سے ہو وَا تَخْصِصُونَ احتکار او یا مَا جو زخیرندوزی کو خاص کیا گیا بلقات غزاؤں کے ساتھ جیسے ہنٹائے شاہیر تبن بوسا وَالْقَطْ پَنیر یہ قولِ بَبَلِی کا او امام محمد سے یہ ہے کُلُّ مَا اَذَرَّ بِالْعَامَتِ حَبْسُوُو ہر وہ چیز کہ عوام کو نقصان دے اس کا رکنا تو وہ احتکار ہے اگرچہ وہ سونا ہو چاندی ہو کفڑا ہو اور امام محمد سے یہ ہے لا احتکار کی سیاب سیاب کے اندر احتکار جائز نہیں امام یوسف نے متبر کیا ہے ضررح حقیقی ضررح حقیقی کفڑے کے رکنے میں بھی ہے سونے کے رکنے میں بھی ہے عضو المؤثر بھی کرا ہے امام صاحب نے متبر کیا ضرر معلوم متعرف ضرر معلوم متعرف کیا ہے کانی کی چیزوں پر اب ذخیق کب تک گندم روکا جائے تو وہ ذخیقی تو مدت میں اختلاف ہے پھر مدت اذا قصرات اگر کم ہو اس کو احتکار نہیں کیا جاتا ہے اس میں ضرر نہیں او اذا سالت جب مدت لمبا ہو نو یکون احتکار مکروحن کیونکہ اس میں ضرر ہے پھر وہ مدت کیا ہے بعض نے کہا چالیس دنے حضور علیہ السلام کے اشار منست کرت عاما اربعین لیلتا فقط بری امین اللہ و بری اللہ من جس آدمی نے ذخیرہ بنایا کانی کی چیز چالی خلاصو تک تو وہ خدا سے بیزار ہے خدا اس سے بیزار ہے اور بعض نکاب شہر ایک ماہ تک ذخیر اندوزی منع ہے کیونکہ مجون شہر کا قریر آجل نقض ہے اور شہر اور مافوق شہر کا چیر آجل وہ خدا ہے و قد مر رفی دیر اب ذخیر اندوزی اور ذخیر اندوزی میں فرق ایک آدمی گندم اس لیے ذخیرہ کرتا ہے تاکہ یہ مہنگی ہو مجھے جل خیسم اور ایک آدمی اس لیے گندم ذخیرہ کرتا ہے تاکہ لوگ بوک پیاسے تاکہ اور میں تماشا دیتوں گناہ دونوں ہے لیکن یہ دوسرا گناہ بہت جل و یقاوط تفاوت اور فرق پرتا ہے گناہ میں درمیان اس کے اینیت ربس ایزا کہ ذخیر اندوزی کرنی والا انتظار کری خیلت غلی کا ایزا منگایی کا کہ پیسی زیرہ ملے و بین اینیت ربس قفتا اور اس کے کہ وہ انتظار کرتا ہے اور باز نے کہا کہ یہ جو چالیس دن کی مدد ہے چالیس یہ دنیاوی لحاظ اخروی لحاظ اگر ایک دن بھی کرے تو گناہ بہت کیا ہے سمقیلہ یہ مدد چالیس دنیا ایک ماہ یہ معاقبت بھی دنیا کیلئے ہیں یعنی قاضی اس کو عقاب جیل میں تب بھیجے گا کہ چالیس دن نہ کیا ایک اور اچھے امہ یاسن اور جی نفسی گناہ ہے تو بہو لازم ہے و این قلات المددہ اگرچہ وقت کم ہو حاصل یہ ہے کہ تجارت طعام غیر محمودہ و من احتکرہ بس نندہ غازیان نغلی سباو بھی لکھتی آہ کسیس کرونا مروض